موسیقی آپ لوگوں کو بات بیسی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوتا نا اس کے پوائنٹ آف یو سے ٹرینر کی ایک علیدہ ہی نیڈ ہوتی ہے کہ ٹرینر اس چیز سے ریلیٹڈ بات کرے گا اس چیز سے ریلیٹڈ ہمیں ڈیلیور کرے گا آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ ساٹھ لوگ اگر بیٹھے ہیں سب نے ایک ایک ورڈ بتایا بیس لوگ اور ہوتے تو بیس ضرورتیں اور ٹرینر کے لیے یہاں پہ آ جاتی ایسا ہی ہے سو آلٹی میٹلی جو چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ٹرینر ایک ورسٹائل پرسنیلٹی ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کونسپٹ کلیئر کر دوں کہ جو لوگ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ چاہے یہاں پہ اظہار نہ کریں دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار آج شروع کریں گے دو چر مہینوں چے مہینوں آٹھ مہینوں ساٹھ ڈیٹھ سال کے بعد ہمارا بہت بڑا نام ہوگا ٹھیک ہے ہماری ایک انسپریشنل پرسنیلٹی بن چکی ہوگی ٹھیک ہے دھیر سارے سیشنز بھی آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ یہ ساری امیجینیشن کر رہے ہوتے ہیں اچھا اور یہ امیجینیشن بسیکلی کیا ہے آج آپ اگر یہاں پہ ہیں یہ چیز سمجھنے والی ہے آج آپ اگر یہاں پہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سال ڈیٹھ سال کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے سال ڈیٹھ سال والا جو ٹریول ہے نا وہ ظاہری بات ہے بالکل یہ جاتا ہے کہ یہاں پہنچیں ایسی ہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ واصف علی واصف کی ایک قوٹیشن کا کرکس شیئر کرتا ہوں واصف علی واصف کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو نعمت اس کی کپیسٹی سے زیادہ مل جائے نا تو وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس خواب کو ضرور دیکھیں میں یہ نہیں مکہتا کہ نہ دیکھیں اس خواب کو دیکھیں گے تو تب ہی آگے جا سکیں گے لیکن یہ رستہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ رستہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اپنی کپیسٹی بیلڈ کریں کیسے اپنی لیڈر کو سیڈی ہوتی ہے نا فرص کہنی یہ ایک منزل ہے آپ نے اس تک پہنچنا ہے سیڈی کبھی بھی بالکل دیوار کے ساتھ ایسے نہیں سیڈی لگتی تھوڑی سی ایسے کر کے لگتی ہے ایسی ہے نا تو یہ آپ کی کپیسٹی بیلڈنگ ہے جتنا آپ ادھر کو پھیلتے جائیں گے نا کپیسٹی اپنی انہینس کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اوپر جاتے جائیں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا اس کپیسٹی کو بیلڈ کرتے کرتے جو آپ کی ایک انا ہے اس کو نیچے لے کے آتے جانا ہے اگر وہ بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتی گئی تو پھر کہیں نہیں پہنچیں گے اگر یہ مائنڈ میں رہا کہ مجھے سب پتا ہے تو یقین کریں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا اگر یہ غلط فہمی دل میں رہ گئی کہ مجھے سب پتا ہے پھر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا سو اگر آپ اپنی کپیسٹی کو انہینس کرتے ہیں بیلڈ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اس منزل کی طرف جاتے جائیں گے اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ لائنے جو میں لگا رہا ہوں یہ بیسیکلی کیا ہیں یہ بیسیکلی ٹرینر کی وہ نیڈز ہیں جن کو وہ فولفل کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی کپیسٹی انہینس ہوتی جائے گی اور وہ آلٹی میٹنی ایک منزل کی طرف چلتا چلا جائے گا یہ جو اتنے سارے ورڈز لکھے ہوئے تھے آبیسلی یہ ایک ٹرینر کے اندر ہونی چاہیے یہی آپ کی کپیسٹی کو انہینس کریں گی آپ کی کمیٹمنٹ آپ کا کونفیڈنس آپ کا ہومورک آپ کی سٹڈی آپ کی ذات میں انرجی باڈی لینگویج آئی کونٹیک ریلیشنشپ مینجمنٹ مینجمنٹ سٹائل یہ سارے چیز ہیں جتنے بھی ورڈز لکھے تھے بیسیکلی کیا ہیں یہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں کہ ان کو اپنی ذات میں لے کے آتے جاؤ تمہاری کپیسٹی بیلڈ ہوتی جائے گی اگر ایزا ٹرینر بات کریں تو جو ٹریننگ کے لیے ریکوائیڈ چیزیں ہیں وہ اگر آپ کی ذات میں بڑھتی جاتی ہیں تو آبیسلی آپ آہستہ آہستہ نیکس سٹیپس پہ موف کرتے جلے جاتے ہو اب یہ جو ساری کپیسٹی بیلڈنگ ہے یہ بیسیکلی ایک پروسس ہے پروپر ایک پروسس ہے ہم میں سے موسٹری لوگ اپنی لائف کا ویجن ہی سیٹ نہیں کرتے اور ہم لوگ بلائنڈلی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا جو آپ لوگ نے ویجن سیٹ کیا ہے ذرا اس میں یہ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایزا ٹرینر آپ کہاں پہ پھٹ آتے ہیں آپ لوگوں کو جو ٹریننگ کنڈک کروانے کے لیے کچھ ٹاپکس دیئے گئے ہوں گے اس میں سٹرٹیجیک ویجن کا بھی ایک ورڈ ہوگا پروپر ایک ٹاپک ہے یہ بھی جس کے اوپر آپ کل ایزا ٹرینر کام کر سکتے ہیں سو اس لحاظ سے بھی this is important for you next چیز آپ لوگ جب ویجن بناتے ہیں تو انسان کے مائنڈ کی ایک بہت بری عادت ہے چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے چھوٹے بھتیجے بھتیجی ہیں جو تیسرے نمبر والا بھتیجا ہے اس کی حرکتیں بڑی عجیب سی ہیں میں اکثر observe کرتا ہوں اچھا اب میں پچھلے دنوں گھر کے آ ہوا تھا تو میں نے observe کیا کیا بھتیجی بڑی بھتیجی اور بھتیجا وہ دونوں سائیکل کے ساتھ کھیل رہے تھے چھوٹے بھتیجے نے رونا شروع کر دیا اس نے جب دیکھا یہ دونوں ہس رہے ہیں حالان اس کے پاس اپنی وہ کھلونا گاڑی تھی چھوٹے بھتیجے کے پاس تیسرے نمبر والے کے پاس تو اس نے رونا شروع کر دیا اس نے اس بات کے زد لگا دی کہ یہ سائیکل مجھے دو آخر کار اس نے وہ سائیکل لے کے ہی دم لیا سائیکل لے لی اب اس سے چلائی بھی نہیں جا رہی بس اس کے پاس ہے سکون ہے چل ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ساری سٹوری دیکھ رہا تھا میں نے کیا کیا میں نے اس کے والی وہ گاڑی پکڑی کھلونا گاڑی پکڑی اور میں نے بھڑی بھتیجی اور بھتیجے کو دے دی وہ اس کی طرف بھیج رہا ہے وہ اس کی طرف بھیج رہی ہے وہ دونوں خوش ہیں اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ گاڑی کے ساتھ خوش ہے اس نے پٹنا ڈال دیا کہ اب مجھے یہ والی گاڑی چاہیے اب جناب جد تک اس نے گاڑی لے نہیں لی اسے سکون نہیں آیا تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہ ان کنکلوجن روا کیا کہ کہیں ہمارا مائنڈ بھی ایسے ہی کچھ چیزوں سے انفلوینس ہو جاتا ہے ہم جب کسی بہت بڑے مولانا کی سنگت میں بیٹھتے ہیں نا تو اندر سے دماغ کہنے لگتا ہے تم بہت اچھے مولانا بن سکتے ہو جب ہم کسی ٹرینر کے پاس بیٹھنے لگ جاتے ہیں یا تالیاں بجائیں یا نہ بجائیں جب ہم کسی ٹرینر کے پاس بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو دل یہ کہنے لگ بڑتا ہے تیرے اندر تھے ہائی ٹرینر جب کسی سائنٹس کی لائف کو پڑھنا شروع کر دیں یا اس کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں تو ذہن کہنے یہ لگ جاتا ہے کہ تم تو بہت اچھے سائنٹس بن سکتے ہو رائٹر کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں تو ذہن یہی کہتا ہے تم تو بہت اچھا لکھ سکتے ہو سو ہمارا ذہن کیا کرتا ہے اثر قبول کرنے لگ جاتا ہے اس سنگت کا جس کے ساتھ ہم ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں سو آپ لوگ نے یہاں پر اتنے دن ٹائم سپینڈ کیا ہے ٹرینرز آئے ہیں آپ کسی نہ کسی ٹرینر سے انسپائر ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی ٹرینر کو آپ نے سوچا ہوگا یار واہ کیا بات ہے کمال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو کاسی ملی شاہ آپ کے مائنڈ میں ہوں گے کہ یار what a personality ٹھیک ہے لوگ کتنا انسپائر ہوتے ہیں میں بھی ویسا بنوں کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ میں بات ہوتی ہے سو آپ لوگوں نے ایز ای ٹرینر ورکنگ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنے اندر ایک جنگ لڑنی ہے وہ جنگ کس چیز کی ہے کہیں یہ اس personality کا اثر تو نہیں جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹرینر بن سکتے ہو پہلا سوال یہ خود سے پوچھنا ہے دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں واقعی ٹرینر بن بھی سکتا ہوں کہ نہیں اب جب یہ سوال پوچھیں گے تو اندر ایک جنگ چلے گی وہ جنگ کس چیز کی ہوگی آپ کی ان سیکیورٹیز کی کون سی ان سیکیورٹیز کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آبیسلی ٹرینر بننے کے لیے اس جواب کو تھوڑا سا سائٹ بے کرنا پڑے گا اس سارے ارننگ سورس کو سفر کرنا پڑے گا ایسے ہی ہے تو ان سیکیورٹی مائنڈ میں آئے گی یار پیسے کہاں سے کماؤں گا یار اگر خدا نہ خواستہ ایزا ٹرینر سکسیسپول نہ ہو سکا تو لوگوں کی باتوں کو جواب کیسے دوں گا یار اگر ایزا ٹرینر میرے اندر اتنی ساری ایبیلٹیز نہ پیدا ہو سکیں کہ مجھے ایک انسپریشنل پرسنیلٹی بنا دیں تو پھر میں کیا کروں گا جب یہ سوال مائنڈ میں آنے لگیں گے تو پھر ان کے جواب بھی آنے لگیں گا اور وہ جواب آپ کو بسیکلی بتائیں گے کہ آپ کی فیلڈ واقعی ٹریننگ ہے یا نہیں ہے یا پھر شوقیہ کیا ہوا ہے اثر قبول کیا ہے اور ٹریننگ کی سائٹ پہ آگئے ہے اب یہ آپ لوگوں کی یہ جو جنگ ہے یہ کوئی پندرہ بیس دن چلے گی اور اس کے بعد اگر آپ کا ٹرینر جیت جائے اور وہ یہ کہہ دے یار جو مرضی ہو جائے میں ٹریننگ کی فیلڈ میں ہی آنگا یار اگر کمائی نہیں بھی ہوتی شروع میں تو میں گزارہ کر لوں گا یار اگر میں فیل ہو بھی گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زندگی میں فیل ہوا ہوں ٹریننگ کی فیلڈ میں ہی فیل ہوا ہوں اگر دماغ یہ سوچنے لگ جائے تو پھر بے شک ٹریننگ کی فیلڈ کی طرف آ جانا اگر دماغ یہ کہے کہ نہیں یار ابھی مجھے تھوڑا سا صبر کرنا ہے فینانچلی سٹیبل کرنا ہے اپنے آپ کو اور پھر مجھے ٹریننگ کی طرف آنا ہے تو پھر دماغ کی مان لینا اور چھپ کر کے جو کام کر رہے ہو اس کو کرنا اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کو لے کے چلنا ایک چیز میں رکھئے گا ہر بندے کی ابلیٹیز اور سٹرنس سیم نہیں ہوتی ہر بندے کی ابلیٹیز اور سٹرنس اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ ٹریننگ کی فیلڈ میں ہی آئے شاید آپ ایک ٹرینر سے اچھے اچھے کانسلر بن سکتے ہو شاید آپ ٹرینر کی بجائے ایک بہت اچھے سائکیٹرس بن سکتے ہو کیا ہے نا سو بہت ساری اور فیلڈز ہیں جہاں پہ آپ اپنا نام بھی پیدا کر سکتے ہیں پیسہ بھی کما سکتے ہیں ایچ انٹ اپری تینگ is اویلبل فور یو سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر ان فیلڈز کی طرف سوچنا ہے آپ کے اندر ایک نیچرل تینڈینسی ضرور ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی طرف ان کی منٹل اپروچ کو بہتر کرنے کی طرف کام کرنا چاہتے ہو کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے بات سو اس پرپس کو فلفل کرنے کے لیے اور بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے پروفیشنز ہیں دیکھیں آپ لوگ نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار مجھے ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا ہے یا ان میں سے کوئی بھی فیلڈ جس میں آپ آنا چاہ رہے ہو تو نیکس چیز پتا ہے کہ آپ ویژن کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں اب ایک چیز یاد رکھئے کہ آپ دنیا میں جب نیا سال شروع ہوتا نا تو تقریباً ہر بندہ ہی اپنے گولز سیٹ کرتا ہے یار اس سال میں یہ بھی کر دینا ہے یہ بھی کر دینا ہے تقریباً نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ اپنے گولز پورے نہیں کر پاتے ریزن کیا وہ گولز ہی انریالسٹک بنا دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں ایک سال میں چھے کتابیں لکھنی ہیں وہ چھے پڑی نہیں جاتی بھئی ٹھیک ہے لکھنی ہیں ایسا گول بنا لیتے ہیں اب یہ جو انریالسٹک گولز ہوتے ہیں یہ اچیو نہیں ہوتے بندہ بار بار کیا کرتا ہے فیلیر کی طرف آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اندر ہی اندر خود ہی ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتا ہے سو اپنے گولز کو ریلسٹک بنائیں اب اگر آپ ایسا ٹرینر کسی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے گولز آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ یہ سو سکتے ہیں کہ یار مجھے سال میں اتنی کتابیں پڑھنی ہیں مجھے اتنے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے مجھے اتنی اچھی موویز دیکھنی ہیں جس سے میں کوئی لیسن ایکسٹریکٹ کر سکوں مجھے یہ یہ علاقے گھوم کے آنے ہیں اور مجھے ٹرینر میں سے کیا کیا ایکسٹریکٹ کرنا ہے صرف گھومنا پرپس نہیں ہے اس میں سے کچھ لرننگ بھی ہو آپ کی آپ اگر پہاڑ کی بلندی کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو یار یہ پہاڑ کی بلندی کیا سبق دے رہی ہے اگر پہاڑوں میں سے بیتا ہوا جھرنا آرہا تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ جو جھرنا کہیں سے نکل رہا ہے کہیں پہنچ رہا ہے کہیں اس کی آواز ہوتی ہے کہیں یہ خاموشی کے ساتھ جاتا ہے کیا اس کو کیا اس کا پرپس ہے آپ لرننگ اس میں سے نکال سکیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا نکال سکیں اس پرپس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹربلنگ کو بھی آئیڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے کتنے زیادہ منٹورز اپنی لائف میں آئیڈ کرنے ہیں سو آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے اور اپنا پی آر بینک بڑھانا ہے اپنے جو بھی گولز ہیں وہ آپ کے کنکریٹ گولز ہونے چاہیے اور ٹائم باؤنڈڈ ہونے چاہیے کہ اتنے ٹائم میں میں نے یہ اچیو کرنا ہے انریالیسٹک اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے دنیا کا بڑے سے بڑا سفر بھی ہونا تو وہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے قدم اٹھانا پڑتا ہے سو جب آپ گولز بنا لیں تو گول کے فوراں سارج جو دوسری چیز ہے that is your decision making آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کر کے فوراں سے پہلے اس کو execute کرنے کی طرف لگ جانا ہے دیکھیں اپنی لائف میں ایک چیز کو add کریں فیصلہ کر لیا تو پھر پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا فیصلہ کرنے سے پہلے دھیر سوچیں لیکن جب کر لیا تو پھر شروع کام اب ہم لوگ تھوڑا سا planning کی طرف بھی آ رہے ہیں دیکھیں آپ اگر ایک سو دن کا plan بناتے ہیں تو نوے دن چاہے planning پہ لگا لیں لیکن planning آپ کی strong ہونی چاہیے اگلے دس دن میں execution کر لیں planning کو اتنا time دینا چاہیے سو کسی کی باتوں کو consider کرنے کی بجائے خود کم از کم وہ جو اپنا idea ہے اس کو خود evaluate کرنا شروع کریں اچھا اب training کی بات کرتے ہیں اب تھوڑا سا planning کو بھی touch کریں گے training کی بات کرتے ہیں کہ اب وہ لوگ جو جواب کرے ہیں انہوں نے کیسے کرنی ہے شروع وہ لوگ جو کہیں پہ پڑھا رہے ہیں یا خود پڑھے ہیں انہوں نے کیسے کرنی ہے دیکھیں یہ simple سی بات ہے میں آپ لوگوں کو ہرگز suggest نہیں کروں گا جو لوگ ابھی سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم trainer ہیں ان کو بھی کبھی یہ suggest نہیں کروں گا کہ یہاں سے جائیں اور جا کے اپنا سارا کام چھوڑ کے اس کی طرف آ جائیں آپ لوگوں کو پہلے اپنی capacity build کرنی ہے آپ بات کریں تو کوئی سننا بھی چاہے اس level پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں آرام سے اپنا ایک time period set کریں کہ جی ایک سال کے اندر مجھے for example 50 sessions کرنے ہیں اور مجھے جواب نہیں چھوڑنی جواب کرتے جائیں اب وہ جو پچاس sessions ہیں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے کسی academy کو approach کریں وہ طریقہ میں نے بتایا بھی آپ کو schools کو approach کریں وہاں پہ جائیں different topics کے اوپر آپ school کے لیے topics کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی بتانے لگا ہوں school کے لیے topics کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی memory کو کیسے شاپ کر سکتے ہیں آپ اپنی study کو کیسے plan کر سکتے ہیں آپ paper کو کیسے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں آپ paper کے اندر time کو کیسے manage کر سکتے ہیں آپ اپنی study کے لیے ایک ڈے کو کیسے plan کر سکتے ہیں آپ اپنے سارے سال کو کیسے plan کر سکتے ہیں آپ اپنے syllabus کو cover کرنے کے لیے کس طرح کی approach بنا سکتے ہیں یہ بہت لمبے چھوڑے lecture نہیں ہونے چاہیے کوئی 30 منٹ کا 45 منٹ کا maximum ٹھیک ہے صرف اتنی سی اس کی length ہونی چاہیے duration ہونی چاہیے ان sessions کی اچھا اب اس میں ہوگا کہ آپ اس میں storytelling بھی add کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی